زلہ بارہ ملاقیت تنگ مرک میں آج مقامی سومو ٹیکسی اونرز یونیر نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اس احتجاج میں سومو ایسیسیشن کے ساتھ ساتھ ڈی ڈی سی رکن تنگ مرک محمد اشفاق احمد میر اور سماجی کارکن وکیل تیجندر سنگھ نے حصہ لیا مظاہرین نے انتظامیہ کی جانب سے نیجی دیگر گاڑیوں کو گل مرک اور ٹنگ مرک میں مسافروں اور سیاہوں کو منتقل کرنے کی اجازت دینے پر شدید احتجاج کیا ان کا کہنا ہے کہ اس عمل سے ان کی معاشیت پر برا اثر پڑ رہا ہے اور ان کی روزی روٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے ڈرائیورز نے فوری کاروائے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ ان کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جائے اس حوالے سے ایسے چوٹ ٹنگ مرک اور نائبی تاثیل دار ٹنگ مرک نے مظاہرین کو یقین دلائے کہ اس معاملے کو ڈپٹی کمیشنر بارہ ملک کے سامنے اٹھایا جائے گا اور ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اسٹیشن کے ساتھ تقریباً ایک سال ایک سال ہو گیا ہر جگہ پر ہماری یونین کی جو ڈیولیٹر ہوتی ہے ہر جگہ ہم نے اپنا دروازہ ان کا کھٹ کٹ آیا ہے گلمرک ایک گلمرک میں ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میں مطلب سمجھاتا ہوں آپ کو سبتر پرسنٹ گاڑیاں جو ہے سونٹی پرسنٹ گاڑیاں جو ان لیگل گاڑیاں وہاں سے رن کر رہی ہے میں آپ کو وضاحتاں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے گاڑیاں ہیں نظام یہاں چل رہا ہے نا بدحالی کا محول ہے اب سوچئے آپ کو پتا ہے یہ بات کی ٹرانسپورٹ جو ہے بیک بون ہوتا ہے ہوتا ہے نا اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کا چکا رک جائے ہر سسٹم رک جاتا ہے پورا مگر میں حران ہوں یہ لوگ صبح سے پوٹیسٹ پر بیٹھے ہیں اپنی جائز مانگ کو لے کر مانگ کیا ہے کہ ایلیگیالٹی بڑھ رہی ہے پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کی مگر ابھی تک میں دوسری طرف دیکھ رہا ہے سستر بھئیہ ابھی تک ان کو سننے کے لیے کوئی نہیں آیا اور اس سے کس کو ایفیکٹ کر رہے ہیں عام جنتہ کو ایفیکٹ ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا امرجنسی کوئی بیمار بھی ہے کوئی سٹوڈنٹ بھی ہے کوئی کسی کا اگزام بھی ہے ہر کسی کو اس وقت اس سے ایفیکٹ ہو رہا ہے لہٰذا اس کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے ایڈمیسٹیشن کو اس وقت تکر کوئی بھی بات اس وقت تکر جب سے یہ بیٹھیں ایک بھی آدمی ایڈمیسٹیشن سے سننے کے لیے نہیں آگیا تو یونین اور ایسیشیشن کا کنسپٹ کیوں